الحمدللہ رب العالمين السلام علی سید الانبیاء المسلیم وعلا علیہ ورحمہ ایجمائن ام ماباد حضور اکتب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کچھ نشستوں سے بات چل رہی ہے اور اصل بات تو ملعہ علیہ کی تھی کہ جو انسان پاکیز کی اور تقوی اور طہارت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور ظاہر اور باطن میں پاک رہتا ہے اس انسان کا تعلق ملعی اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے اور ملعی اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتے ہیں اس انسان کے رابطے کی وجہ سے اس کے دل پر بھی الہاما ایسی چیزیں اللہ کی جانب سے ملعی اعلیٰ کے توسط سے بھیجی جاتی ہیں اور ترمزی دارمی مسرد احمد رحمہ اللہ کی احادیث جو ہر جگہ پر آئی ہیں ان میں جو اختلافات ہیں اس کا بھی تذکرہ چل رہا تھا اور یہ حدیث تقریبا پوری ہو رہی ہے اور شاید آج کی نشست میں پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کے طور پر بے پناہ اشیاء اور بے پناہ کلمات لعدادات نازل فرمائے ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے اب جب بات ساری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں دحث ہو رہی ہے تو عرض کیا کہ کفارات کے بارے میں کہ کفارے کیا کیا ہیں اور کفارہ وہ کام جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں اگر کہ آدمی توبہ نہ بھی کرے تو بھی کفارہ ایچی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کراتی ہے یہ اس حدیث میں ہے اور ایک کفارہ وہ ہے جو ہنفی فقہا کے ہاں اللہ نے لازم قرار دیا ہے وہ کفارات الگ چیز ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو تشبیح دے دے اپنے ان دشتوں کے ساتھ جو رشتے اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیئے ہیں مثلا یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری والدہ یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری بہینیں ولی عزو باللہ اس قسم کے الفاظ ان میں بھی کفارہ ہے مگر کیا وہ کفارے گناہ کو معاف کراتے ہیں یا نہیں کراتے وہ بحث ایک بالکل الگ ہے اور اٹھائیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بات اچھات فرمائی ہے اور بہت سے مفسرین نے اور فقہا نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے اور یہاں جو کفارات ہیں یہ ایک الگ چیز ہے یعنی یہاں پر کوئی قسم نہیں دوڑا جس کا وہ کفارہ ادا کرے کوئی گناہ نہیں کر رہا جس کا کفارہ ادا کرے بلکہ لغت کے معانی میں کفارہ جو ہے وہ اس کی بحث ہے کہ یہاں پر اس آدمی نے کوئی ابھی گناہ نہیں کیا کوئی قسم نہیں دوڑی یہ نیکی خود بخود کفارہ کفارہ کا مطلب مٹانے والی ختم کرنے والی بن جائے گی اس کے ان گناہوں کو جو اس کے پچھلی زندگی میں ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ المقصو پل مسجد عباد الصلاح نماز کے بعد مسجدوں میں تہہرنا دوسری روایت میں اشارت اگرامی یہ تھا کہ انتظار صلات عباد الصلاح نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تیفری روایت میں تھا کہ نماز کے بعد مسجد میں یا سجدہ کرنے کی جگہ پر بیٹھنا تو سجدہ کرنے کی جگہ پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلحے پہ کسی مرد اور عرب کے نماز پڑھی ہے یہاں بیٹھنا اللہ کو یاد کرنا فکر کرنا سوچنا اپنی آقوت کے بارے میں قبر کے بارے میں اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں اور اپنی ذنہ کے حالات پر غور کرنا کہ کسی کا لین دین میرے ذن میں آئے کوئی چیز ہے یہ سب چیزیں انسان کا یہ بیٹھنا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ تصفیل سے پچھنی نشست کے آخر پر بات گزری تھی غالباً دوسری چیز جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عرض کیا کہ وہاں خرشتے بحث جو کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جماعت میں حاضر ہونا پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہوئے پیدل چل کے جماعت میں شامل ہونا اور یہاں پر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رواہ ہے جو عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ سے ہے وہاں ترقیب بھی مختلف ہو گئی کہ وہاں سب سے تہلیے کفارے میں یہی ذکر کیا ہے فَفِي نَفْلِ الْاَقْدَامِ لَلْجَمَاعَاتِ کہ جماعتوں میں شریک ہونا پیدل چلتے ہوئے وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ اِفْلْمَقْرُوحَاتِ اور وضوء کو پورا پورا کرنا ناغواری کی حالت میں وَإِنتَظَارِ صلاة عبادت صلاة اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے بیٹھنا تو گویا پہلی رواہت میں جو پہلی چیز تھی نماز کے بعد بیٹھنا اس کو اس دوسری رواہت میں تیسرے نمبر پر لے آئے ہیں رواہت اور جو اور دوائیات میں دوسری چیز تھی اس کو یہاں پہلے نمبر پر لے آئے ہیں حدیث میں اس کا مطلب ہے کہ باپ تو وہی آگے پیشے ہو گئے اور تیسری چیز تیسری جواہت جو حدیث کی آئی ہے اس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف کیا اللہ یہ کپارے کی بحث اس میں یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں کی طرف چلنا پاؤں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کا مطلب ایک تو یہ ہے جو صاف ظاہر ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں جماعت میں شریک ہو مسجد کی جماعت میں جا کر ملے پیدل چلتے ہوئے تو یہ پیدل چلنا اس کا اور مسجد کی جماعت کی نمازوں میں حاضری دینا یہ اس انسان کے لئے کپارہ بن جائے گا ایک بات رہ گئی وہ جو پہلا کپارہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھنا کہ سجدے کی جگہوں پر بیٹھنا اس کی ایک تشریر مہدتین نے یہ بھی کیا ہے کہ اعتقاف کرنا کیونکہ وہ بھی تو مسجدوں میں سجدے کی جگہ پر بیٹھ نہیں ہے خواتین دھر میں اعتقاف کرتی ہیں مرد مساجد میں اعتقاف کرتے ہیں یہ سب چیزیں ان کے لئے کپارہ بن جائیں گی تو اعتقاف کی فضیلت ایک سجد سے بھی ثابت ہوتی ہے اب آپ آگے چلیے وہاں جو دوسری چیز آگئی تھی تو پیدل چل کے مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کی فضیلت آگئی ایک بات تو یہ ہو گئی اور بعض مہدتین نے بڑا اچھا اس کا معانہ اور بھی لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لقش یہ آئے ہیں کہ پیدل چلنا چھوٹے چھوٹے پاؤں قدم اٹھانا جماعتوں میں ملنا تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت سے مراد صرف مسجد ہی کی جماعت نہیں ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے بلکہ تعلیم کے لئے جو جماعت ہوتی ہے اور علم حاصل کرنے کے لئے جو سٹوڈنٹس نکلتے ہیں ان کے پاس جانا ان کے ساتھ ملکے بیٹھنا تعلیم کو حاصل کرنا وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جماعتوں میں جا کے ملتے ہیں پیدل تو جماعت میں پیدل ملنے کا مطلب یہ کہ تعلیم کے حلقوں میں جانا پسلے زمانوں میں اور اب بھی مدارس میں تعلیم کے حلقے ہوا کرتے ہیں لوگ جایا کرتے تھے بڑے بڑے اچھے اللہ کے نیک بندوں کی خدرت میں حاصلی دیتے تھے اور جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے علم حاصل کرتے تھے ہمارے زمانے میں بہت کمی اس میں آگئی ہے اور خاص طور پر یہ خواتین جو ہیں سو فیصد مجرم ہیں اس بات کی کہ یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تعلیم کے حلقوں میں نہیں جاتی جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتی تو جاہل اور انپڑھ ماں جب ہوگی تو اولاد کے ذہن میں دل و دماغ میں تعلیم کی اہمیت کہاں سے آئی اس لیے ہنیفی فقہہ نے خاص طور سے لکھا ہے کہ احادیث کی بنا پر مختلف روایات کی بنا پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد کی جماعت میں نہ آئیں مگر انسات تھا اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے حلقوں میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں اس لیے خواتین کو چاہیے کہ گھروں میں بہت ساوق جو ضائع کرتی ہیں اس کی بجائے وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی مجلسوں میں جائیں جا کر تعلیم حاصل کریں علم حاصل کریں تاکہ انہیں پتا چلے کہ دین کیا ہے عقیدہ کیا ہے دین کی اہمیت کیا ہے یہی آج کی بچیاں کل کیمائیں ہو جائیں گی اور ایک یہ نسل ماں کی درست ہو جائے دنیا میں جو عذاب آیا ہوا ہے یہ عذاب خدا کا ختم ہو جائے ماں اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری نسل کی دربیت کرتی ہے اور ہمارے زمانے میں خواتین گھر بیٹھ کے وقت سائے کر لیں گی مارکٹس میں گھوم لیں گی چاہ چاہ اور حضورت کام کر لیں گی ایک ان پہ حرام ہے تو یہ چیز کہ نہ تعلیم کے حلقوں میں جائیں نہ پڑھیں نہ تعلیم حاصل کریں اس لیے یہ جب تعلیم کے حلقے ہوں جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے خدا کا دین سکھایا جاتا ہے جب جائیں گے تو یہ ان کے گناہوں کا تو خاص طور پر جو زبان ہوتی ہے اس کے ذریعے جو کچھو کرتی ہیں ان چیزوں کا کفارہ بن جائے گا تو شرط ہے کہ وہ حقوق العباد بھی معاف کرائیں تو دوسری چیز یہ بتا دی کہ جماعتوں میں شامل ہوں گا اور جماعتوں کی تشریح میں محدثین نے دو چیزیں ذکر کر دی ایک تعلیم کے لیے اور ایک مسجد میں بعد جماعت نماز کے لیے اب آئی تیسری چیز کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُعِ فِي الْمَقَارِحِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا کہ اللہ جو ناغواریاں ہیں اس میں وضو کرنا دوسری روایت میں بھی یہ لقص آگئے وَإِسْبَاغُ الْوضُعِ فِي الْمَقْرُوحَاتِ وضو کو پورا کرنا ناغواری میں اور تیسری روایت میں اس میں مواز بن جبل کی جو روایت ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا وَإِسْبَاغُ الْوضُعِ فِي الْمَقْرُوحَاتِ اور ناغواری میں وضو کو پورا کرنا یہ ناغواری یا تو زمانے کے اعتبار سے اور یا جگہ کے اعتبار سے اگر اسے آپ جگہ کے اعتبار سے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا وضو کرنا ہوتا ہے نا بعض وقت سردیوں میں چھنگے پانی سے وضو کرنا پر جائے تو جلدی جلدی شہرے تھے تین مطلب چھویٹے مال لیے اور شہرے کو ملا نہیں در لگتا ہے سردی کا اسی طرح خوف کا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تک بازو دھونے ہیں اب جلدی جلدی پانی اندھا لیا تو وہ جو در لگتا ہے یا جو وہ ناغواری ہوتی ہے کہ ہی سردی لگ جائے گی یہ جو ناغواری ہے اس کو بردار کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا اور پانی کو پورے چہرے پر پوری کونیوں پر پورے پاؤں پر پہنچانا چاہے طبیعت کو کیسے ہی ناغوار گزرے یا تو یہ مراد ہے کہ پورا پورا وضو کرنا وضو کی جبھوں پر پانی پہنچانا اور یہ یہ مراد ہے کہ جس زمانے میں وضو کرنا دشوار محسوس ہوتا اس زمانے میں وضو کرنا سردیوں میں ناغوار محسوس ہوتا ہے اس وقت میں وضو کرنا اسی طرح نیند کی حالت میں نیند کے زمانے میں وضو بہت دشوار محسوس ہوتا ہے اٹھنا اور ہمت کر کے وضو کر لینا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دراصل انسان کی ہمت پر مبنی ہیں اور اللہ نے انسان کو ہمت اور محبت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے مردوں میں ہمت اور عورتوں میں محبت اور عورتوں میں ہمت اور مردوں میں محبت دونوں جگہ دونوں جذبات کام کرتے ہیں بہت بڑا عطیہ ہے اللہ کا جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے اس لیے ہمت والے لوگ وہ وہ کام اپنی روٹین میں کر گزرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو شاید وہ کام کرنے میں مہینہ تو سوچنا پڑے کہ یہ کروں یا نہ کروں اور وہ اپنی روٹین کے کاموں میں اس کام کو کرتا ہے اس لیے کہ اس کی ہمت بلند ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کسنا بڑا کام کی ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی کام نہیں کیا یہ تو بڑا نہیں ہے اس لیے محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی ہمت بڑی عالی ہوتی ایسی محبت کا حال ہے تو ہمت کرے آدمی اور حضور اس سمانے میں کرے جب طبیعت پہ ناغواری محسوس ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ جے چیزیں اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی اور اس انسان کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے یہ تو بات تھی کفارے کی اور یہ بات تھی جو پہلا بڑا عنوان آگیا تھا اور وہ تھا کہ کس طرح انسان کا گناہ معاف ہوتے ہیں کفارہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد خوشحبری یہ سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بات ہی آگئی پہلی ومن فعل ذالک اور جس نے یہ تین کام کیے آشا بخیرم وماتا بخیرم اس کی زندگی بھی بڑی اچھی گزرے گی اور موت بھی خوبی کے ساتھ آئے گی زندگی اچھی گزرے گی موت خوبی کے ساتھ آئے گی وَقَانَ مِن خَطِئَةِهِكَ يَوْمَ وَلَا ذَتْحُ أُمُ اور وہ اس طرح پاک ہو جائے گا کیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے کیسے معصوم بچہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ایسے وہ پاک ہو جائے گا ایک چیز ایک روایت میں دوسری میں آیا ہے وَمِن يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ جو شخص ان تین کاموں کو کرے گا آشا بخیرم وماتا بخیرم زندگی بھی اچھائی کے ساتھ گزارے گا مرے گا تو خیف کے ساتھ وَقَانَ مِن ظُنُوبِهِ كَيَوْمَ بَلَدَتْهُ أُمُ اور اپنے بناہوں سے پاک ہو جائے گا ایسے جنم دن میں وہ پاک تھا اور تیسری جگہ تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نقل نہیں ہوا بس وہاں مقروم بحاد کے بعد قَالَ سُمَّ فِيْمَا اللہ تعالیٰ کا دوسرا سوال ہے کہ قَالَ شَانُونَ اِشَادُ بِمَا کہ پھر اس کے بعد تو وہاں آگے درجات کا ذکر آگیا ہے اور ان دونوں روایات میں جو حضرت عبداللہ ابن عباد حضرت اللہ عنہما کی روایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آگئی کہ اپنے اشارت پرنایا جو یہ کام کرے گا تین آشا بِفَائِرِن خوبی کے ساتھ جیتا رہا اچھائی کے ساتھ زندگی بتر کی یعنی ان کاموں کی برکت اتنی ہو جائے گی کہ اللہ بہت سینہ گوار چیزوں سے اسے بچا لے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے متعین کیے ہوئے قرآن کریم میں آیا یحفظونہو من عبداللہ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس کی رفاظت کرتے ہیں وگر نہ اس دنیا میں اتنے جنات اتنے شیاطین ہیں کہ یہ فرشتے اگر اس انسان سے ہٹ جائیں تو چیز پار ڈالیں انسان کو یہ شیاطین اور جنات اور تباہی اور بربادی مجھ جائے اس نظام عالم میں اللہ نے کافر انسان کی حفاظت کے بھی ذمہ لیا وائے اور کافر کی بھی خدا حفاظت کرتا ہے بس اسی طرح جب مومن انسان ان سارے کاموں کو کرتا ہے تو بہت سے فتنے بہت سی مصیبتیں جو آنگ ہوتی ہیں وہ اللہ نے ان عامال میں ایسی برکت رکھی ہے کہ ان عامال کی برکتیں وہ مصیبتیں کر جاتی ہیں حدیث میں نہیں آیا سترہ اٹھارہ آدمیوں کا سولہ آدمیوں کا ذکر اور ایک متوہ وہ حدیث کوری تفصیل سے بیان کی تھی تین یا چار یا پانچ نشستوں میں اب تو خیال نہیں لیکن ایسی میں آئی تھی وہ حدیث بھی کہ موت آگئی کسی انسان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی موت اس کے ماں کی دعا کی وجہ سے تل گئی باپ کی دعا کی وجہ سے تل گئی تو بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اس کائنات میں لیکن وہ مؤثر ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ارشاد ہوا جو کوئی یہ کرتا رہے گا وہ بھی کے ساتھ جئے گا اور خیر کے ساتھ موت آئے گی خیر کے ساتھ موت آنے کا سب سے پہلا مطلب اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر موت آئی گی اور اس سے بڑا انعام تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کسی انسان کو ایمان پر موت دے دے اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اسی خیر اور خوبی کے ساتھ دے جائے اور بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب کرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرمائے کہ بہت بڑی چیز ہے کوئی آدمی ایمان دیکھ دنیا سے چلا جائے بس سمجھئے کہ اس انسان نے اس انسان نے ہر طرح کی خیر اور خوبی حاصل کر دی تو ارشاد ہوا کہ ماتہ بے خیرین اس ماتہ بے خیرین میں ایک اور چیز بھی داخل کہ بعض وقال ذلت کی موت ہو جاتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس آدمی کا کیا حال ہے آدمی اس سے بسیا رہتا ہے اور تیسری کی وَقَانَ مِن خَطِعَتِهِ قَيَوْمُ بَلَدَتْ فُوْ اُمُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک ہو جاتا ہے کیسے وہ جنب دن میں پاک تھا یعنی جب وہ آیا تھا دنیا میں تو پاکیزگی کے ساتھ جا رہا ہے تو اتنا ہی پاک دنیا سے جائے گا کوئی گناہ اس کے نام عمل میں نہیں رہے گا کہا وہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو گیا وہ ان کفاروں کی وجہ سے معاف ہو گئے ہو ان تین کام کفارے کہتے ہیں جب یہ کام کرتا رہا تو اس کے گناہ دھوتے رہے دھوتے رہے اور پھر تھوڑی بہت تکالیس موت کی سختی نزا کے عالم کی سختی اس کی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے بعد آگے قالا سنما فیم اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد پھر یعنی اب دوسرا حصہ اس کی وائد کا شروع ہوا اور وہ ہیں درجات مکروحات کفارات درجات ان میں فرق ہے کفارات کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو اس کو ضروری ہیں کرنے حضور کرنا ضروری ہے جب نماز پڑھنی ہے تو حضور کرے گئے اسی طرح مسجد میں جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے اگر آپ اس حدیث کو معمول کرتے ہیں تعلیم پر تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اس معنی میں وہ بھی ضروری ہے تو یہ تو فرائض کے اب آگئی بات نوافل کی اب آگئی بات اس کی کہ کسی آدمی کے درجے جنت میں کیسے بلند ہوتے ہیں تو درجوں کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ضریاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں اب پھر تین چیزیں یا چار چیزیں آگئیں حدیث میں یہ آگیا کہ درجات کی بات تو ابن عباس حضی اللہ عنہ ہمار کی روایت میں آئی یہ پہلی بات کہ افشاہ السلام سلام کو عام کرنا دوسری روایت میں آتا ہے وہاں پہ یہ پہلی چیز تو آگئی کفارات کی اور اس دوسری روایت میں ابن عباس حضی اللہ عنہ کی باقی حدیث کچھ نہیں آئی بس اس پہ ختم ہو گیا ہے کہ کانا من زنوبہ ہی کلیو مولدت امو وہ اس طرح پاک دنیا سے جائے گا جیسے اپنے جنم دن میں پاک تھا بس اس کے بعد حدیث میں کچھ نہیں تو اب دو ہی حدیث ہمارے پاس رہ گئیں ایک عبداللہ ابن عباس کی اور ایک معاذ تو ان دونوں کے تقابل میں آپ دیکھئے تو تین یا چار چیزیں آگئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشاہ السلام سلام کو عام کرنا قلتو معاذ عزی اللہ ان کی روایت میں نے ارض کیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ اتعام التعام کھانا چلانا فلین القلام نروی سے بات کرنا رسلات باللیل بن ناس نیام لوگ سوئے ہوا اور رات کو ان کے سونے سوتے ایک ہی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لینا یہ چیزیں ہیں جو درجے بلند کرتی ہیں پہلی بات یہ فرما دی ابن عباس عزی اللہ ہمار کی روایت میں کہ اس کا سلام سلام کو عام کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو عام کرتا رہے ہر ایک کو سلام کرتا رہے چھوٹا ہے بڑا ہے واقف ہے نواقف ہے سب کو سلام کرتا رہے یہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہمارے آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ گلی محلے میں جب کوئی نماز پڑھ کے بھولے لوگ نکلتے تھے گزرتے تھے ریسے بھی کوئی گزرتا تھا تو چھوٹے اپنے بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے اب وہ روایات مکتی چلی جا رہی ہیں چاہیے کہ اب بھی رفاظت کریں کوئی کسی داڑی والے کو دیکھتا تھا سلام کرتا تھا عصد کرتا تھا عدد کرتا تھا تو سلام کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو اور خاص طور پر جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو سلام کرنا چاہیے حضرت ابو مامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئیے ابو دعود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی زمانت اللہ دیتا ہے یعنی اللہ ان کی حفاظت کرے گا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالی انہیں مسئیمتوں سے بچائے گا پہلا آدمی جو جہاد کے لئے گھر سے نکلا اللہ کی راہ میں تو یا تو وہ غازی بن کے واپس آئے یعنی اپنے دشمن پر فتح پا کر اور یا یہ کہ وہ آدمی مال غنیمت لے کر واپس آئے اور تیسری صورت وہ شہید ہو جائے بلکہ پہلی صورت تو ایک ہی ہو گئی کہ دشمن پر فتح پائی اور مال غنیمت لے کر واپس آ گیا اور جا یہ کہ اس کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اسے جنت میں جگہ دے دے ایک آدمی تو وہ اور دوسرا آدمی اکترشاد ہوا کہ راہ الی المسجد نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلا مسجد کی طرف تو اللہ اس کا زامن ہے اللہ اس کا محافظ ہے خواہ اسے حفاظت کے ساتھ گھر واپس لے کے آئے اور خواہ اسے مسجد میں راستے میں واپسی پہ آتے جاتے کہیں انتقال ہو جائے اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے مسجد گئے تھے نماز پڑھنے دل کا دورہ ہوا اور پتہ ہی انتقال ہو گیا اور تیسرا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دخل بہی کہی وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا ہے بسلام سلام کر کے اللہ کے ذمہ ہے کہ خدا اس کی مصیبتوں سے حفاظت کرے اب کہنے کو کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نے بسیس اتنا ہی کہا کہ سلام علیکم اللہ نے ذمہ لے لیا اپنے فرشتوں کا لگا دیا کہ میری اس بندے کی حفاظت کرو سلام کر کے گھر میں داخل ہوئے حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے حضرت انت نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے سکھایا انت چھوٹے تھے نا حضور جب گھر جاؤ اذا دخل تعالی اہلی کا اپنی گھر والوں کے پاس سلام کیا کرو اس سے کیا ہوگا اللہ کی طرف سے تم پر برکت نازل ہوں گی اور تیرے گھر والوں پر بھی خدا کی طرف سے برکت نازل ہوں گی اس لیے بچوں کو سکھانا شاہیے کہ سکول سے آئے کہیں سے واپس آئے کھیل کے آئے مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کے لائے جب گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ ایک اونچی آواز سے سلام کریں یہ عادت جد پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے ہم کتنی چیزیں اپنی نیشہ یہ اپنی لیکن اس کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی کہ جب خرم داخل ہو جب سلام کرو اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور اللہ تعالی تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر خدا تم پر کرے گا تم پر بھی تمہارے گھر والوں پر بھی یہ حضور صلی اللہ کی روایت میں جس سے درجے بلندوں کے جنت میں دنیا میں اللہ کا قلب زیادہ ملے گا درجات سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی قیامت میں جنت میں درجے بلندوں ایک اور جائے یہ کہ اللہ کا قلب دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا چلا جائے اور اطعام اطعام خدمت کرتا رہتا ہے وہ ایک دن خود مخدوم بن جاتا ہے بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا شریعت میں ہر مذہب نہیں یہ نیکی ہے لیکن اسلام میں تو خاص طور پر اس بات سے زور کی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی بستی میں کوئی آدمی بھوکا سو گیا ایک آدمی بغیر کھانا کھائے بھوکا پاکے سے سو گیا چالیس دن کے لیے اللہ اس بستی سے امن کو ہٹا دیتا ہے اللہ اس بستی کی ذمہ داری اس شہر اس گاؤں کی ذمہ داری نہیں لیتا پھر وہاں قتل ہو پھر وہاں آیا ہے آپ ذرا غور کریں ہمارے ہاں شہروں میں دیہات میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں دو وقت پاکہ کرتے ہیں دو کھاتے ہیں تو تین وقت پاکہ کرتے ہیں اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو دن میں مشکل سے روٹی میں اثر آتی ہے تو یہ امن اور اتمنان اٹھے نا تو پھر کیا ہو کیوں ہم یہ نہیں کرتے اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو ہم اپنے اپنے محلے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں اور جو لوگ کھانے کے محتاج ہیں ہم کھانے کے لئے ان کا بندو بست کریں اللہ ہی نے کھلانا بھائی اور اللہ ہی اپنے بندوں کے جس کا بندو بست کرتا ہے محض واسطہ اور وسیلہ ہیں آپ اور ہم اور ہمیں اگر خدا وسیلے کے واسطے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہماری فش قسمتی ہے نہیں تو اللہ کسی اور کو استعمال کر لے گا اسی پاٹی اگور کرنی پڑے جی وہ مشکل راستہ طے کرنے پڑے جا تو وہ کتنا مشکل ہے وہ کیسے طے ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مشکل راستہ طے ہوگا فق رقبت لوگوں کی گردنیں چھڑانا مطلب لوگوں کے قرص ادا کرنا قرص والے کی گردن گویا پکڑی بھی ہوتی ہے جس کا قرص دینا ہو وہ تو سوار ہو جاتا ہے سر پہ گردن پکڑ لیتا گویا اللہ نے کہا لوگوں کی گردن کو چھڑاؤ یعنی لوگوں سے قرص دینا مواب کر دو قیامت میں ہم تمہیں مراستہ آسان کر دیں کھانا کھلانا اللہ نے کہا ہے کھانا کھلا ہوگے لوگوں کو تو قیامت کے دن تمہاری یہ جو سختی ہیں یہ کم ہو جائیں گی اور وہ جگہ وہ جو گھاٹی ہے اسے عبور کرنے میں تمہیں آسانی مل جائی اسی لئے رسول اللہ اللہ کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ رسی اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ارشاد باری تعالی نے فک رقبت دردنوں کا چھرانا اور بھوک کے دن کھانا کھلانا جب بھوک آدمی کو لگی بھی ہو یا جب پہت پڑا ہو آو تو لوگوں کو کھانا کھلانا ایسے بچے کو کھانا کھلانا جو باپ جس کا مر گیا ہے اور تمہارا رشتے دار ہے کیسی کیسی چوت کی بات اللہ نے کی ہے تو بن باپ کے بچہ ہے لیکن ہے تمہاری رشتے داری اس کو قائم لکھو او مسکینا زا مطلب دن یا محتاج کو کھانا کھلاؤ جو خاک میں رنگتا ہے مسکی میں ملا بار مسکی آدمی اس کو کھانا کھلاؤ اس سے درجے اللہ کے ہاں بلند ہوں گے یا تو جنت میں درجے بلند ملیں گے اور یا یہ کہ دنیا میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا دوسری بات یہ ہوگئی تیسری بات حضور صلی اللہ نے اشار فرمائی رات کو اٹھتے نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں چھپکے چھپکے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی عبادت کرنا اس وقت یہ سب سے افضل عمل ہے اسی لئے تحجد اور رات کی نماز پڑھی تاقید اس کی آئی ہے اور پہلے زمانے میں لوگ ایسی ہوتے تھے کہ رات کے آخری پیر میں اکھتے تھے اللہ اللہ تبنی کی کوئی آفاز آتی تھی بات نہیں ہے کوئی صدیہ اس پہ نہیں بیت گئی اب بھی جن لوگوں کی عمریں پچاس آٹھ پر اتتے ہیں ان سے پوچھیں ان کے نانہ ان کے دادا کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کو اٹھ کے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے اسی دوسری عوائد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ نے فرما رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو اس سے گناہ زندگی میں کم ہو جاتی ہے یہ گناہوں کو روپ دیتا ہے یہ عمل اللہ کیا قبولیت ہو جاتی لیکن رات جلدی سوئیں تو جلدی اٹھیں نا حضرت عمر رضی اللہ منع کرتے تھے ہماری آنکھ کھلے اور اللہ کے حضور میں حاضری ہو جائے چھپ کرو اب سو جائے یہ وہ بات ہے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا لوگ جب سوئے ہوئے تو لوگوں کے سونے کے بوجود یہ اپنے خدا کے حضور میں کھڑے ہے یہ وقت ہے اسی لئے سورہ مزمیل کی اتدام میں اللہ تعالی نے بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو رات کا آخری پہر یہ فرمایا اس میں نماز پڑھنے سے تمہارے درجے بلند دوں گی لیکن رات کے آخری پہر میں اس طرح نہ اٹھے کہ باقی گھر والے ڈسٹرب اٹھے ہیں اور موت شول شرابہ ہو رہا ہے پانی کی آواز آ رہی ہے برسن ملٹے پلٹے جا رہے ہیں لگوں پنین سا تو یہ بھی غلط بات حضور صلی اللہ علیہ علیہ حضور عائشہ رضی علیہ فرماتی ہے کہ جب اٹھتے تھے رات کی نماز کے لیے اور اس سے بزیادہ الفاظ میں کہیں صاف اور واضح الفاظ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی اتنا تعلق تھا حضور عائشہ رضی علیہ کے ساتھ کہ آئیشہ قدم رکھتے تھے کہ آئیشہ کی آنکھ نہ کھل جائے کہ آئیشہ کی نیم خراب نہ ہو جائے یہ معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا اس خاتون سے اور ان کے سارے خاندان سے محبت کا حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے ہمیں بھی طریقہ اور عدب سکھایا ہے کہ ہم لوگ خدا کی عبادت ایسے کریں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو ہم سے دو چیزیں ان احادیث میں سے ایک حدیث میں زیادہ ہو گئی پہلی چیز پہ یہاں پر یہ زیادہ ہو گئی کہ اسے معاف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ آگیا قبلین القلام اب نرگی سے بات کرنا اس سے درجہ بلند ہوتے ہیں کبھی سخت سبان استعمال نہ کرے جب تک حضور پیش نہ آئے نہ سخت بولے تربیت کے معاملے میں سخت ہوتی ہے اور وہ سخت در حقیقت وہی خیر کی بات ہے جہاں تربیت کرنی ہو وہاں بعض وقت سخت سے کام لینا پڑتا ہے اور اگر آدمی اس وقت نرمی دکھائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے مشائق اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تو وہاں پر تو سختی کی اجازت ہے لیکن عام انسانی زندگی میں ہمیشہ اچھی طرح پیش آتا رہے ہر ایک کی عزت کرتا رہے زندگی بھر کے لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر بندہ عزت کے قابل ہے خواب کافر ہے خواب مسلمان ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر تفریق کر کے کافروں کو بغیر کسی وجہ کے قابل زلت تھیرانے یا تو ہمارا ان کا کوئی معاملہ ہو نا ایسا جس میں اس کی تظلیم رہی ہے تو پھر تو بات الگ ہے مگر نا عام انسانی زندگی میں ہر شخص قابل اعترام ہے ہر شخص اچھا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو برا ثابت نہ کر دیں یہ جو الٹی روش شل پڑی ہے معاشرے میں کہ ہر آدمی برا ہے جب تک کہ تھانے تھانے والے اسے صحیح ثابت نہ کر دیں یہ غلط بات ہے اسلام نے یہ نہیں سکھایا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص اچھا ہے ہر آدمی ایماندار ہے ہر آدمی نیک ہے جب تک کہ دلائل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ آدمی برا ہے اس لئے فرما علیل کلام نرمی سے گفتگو کرنا انسان کا موقع بعض معاملات میں انتہائی مضبوط اور شدید ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود کلام میں نرمی رہتی اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے پچھلے زمانوں میں ریشم کے رسے ہوتے تھے ہمارے اس دور میں جاپان سے رسی بنی بھی آتی ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے شاید ہاتھی کو باندیں تو اس سے توڑ نہ سکے لیکن ہوتا اتنا نرم ہے کہ جیسے موڑل لیجئے موڑے پس ایسی کلام میں نرمی اور موقع میں مضبوط یہ چیز ہونی چاہیے انسان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دین کلام کلام جو ہے اس کو نرمی اس میں اکتیار کرنا چار چیزیں آگیں درجے گلند کرنے سلام کو آم کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا رات کو جب لوگ سوئے ہو تو اٹھ کے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت کرنا لیل کلام اور کلام کو آج کرنا اچھا بھائی رات کو آدمی نہ اٹھ سکے نماز کے لئے کسی بھی وجہ سے تو اللہ کو یاد کر لیتے لیتے اللہ کو یاد کر لیتے لیتے دلی دل میں اللہ سے دعا مانگ کر رہے یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا ایک طریقہ ہے ذرا سی آنکھ کھل گئی کروٹ پلٹنی ہے اور دوبارہ دوبارہ اس کے سو جانا کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے سامنے یہ علامت ہو گئی اس بات بھی کہ اللہ کو اس نے یاد کی ہے آہستہ 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 اللہ جب قبول برما لیتا ہے پھر زیادہ توفیق دے دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اپنے قرب کو تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ انسان ذات کو عبادت کرے کچھ نہ کچھ تو توفیق ہوئی نہ یہ چار چیزیں ہو گئیں سلام قعام کرنا کھانا چلانا نماز رات کو پڑھنا اور نرمی سے بات کرنا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اشارت فرمایا کہ مانگیے آپ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ جب آپ نماز پڑھ لیا کریں تو نماز کے بعد یہ دعا مانگیے اور پھر پوری دعا آ گیا اور اس نے یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارت فرمائی کہ خل یعنی آپ خود طلب فرما لیجئے تو دونوں کی تشبیق اس طرح محدثین نے دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی اور پھر حکم ہوا کے مانگیے اور اس بات کا تجربہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے آپ ذرا غور کی جائے کہ کبھی زندگی میں کبھی کبھی اچانک جی چاہتا ہے اللہ سے یہ چیز مانگے اور آپ نے مانگی وہ چیز اور وہ پھر مل گئی تو اصل بات یہ کہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا تھا اس چیز کے دینے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ارادہ فرما لیا تھا تو اللہ نے شاہا کہ میرا بندہ اس رحمت سے محروم نہ رہے اسے یہ بھی عزت دیتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی عبادت کر لی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا بندہ اور بندگی میں اس زیادہ شرف کیا ہے اللہ نے اس عزت سے پہلے نواز یہ چیز مانگو دینی تو انہوں نے تھی جب بندے نے ہاتھ پھیلائے تو فرشتوں کے سامنے اظہار ہوا اس بات کا کہ اچھا اللہ سے مانگ رہا ہے وہ چیز اللہ تعالی نے دے دی اور زیادہ عزت کا اظہار ہو گیا لوگوں کو بھی بتا چل گیا کہ یہ آدمی آتا ہے جب ہاتھ کہلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا تھے فرشتوں کے ہاں بھی عزت ہو خود اس کو بھی خوشی ہوئی کہ میں اللہ مانگا تھا پورا ہو گیا حالانکہ اللہ نے پہلے ہی دے دینا تھا تو دعا کی توفیق دی وہ بھی خود باری تعالی نے دی اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ آپ مانگئے اور اللہ تعالی نے الہام کے سر بات کیا مانگئے یہ دعا کی جب آپ نماز پڑھ چکے تو دعا مانگے حضور صلی اللہ علیہ سلام جب نماز پڑھ لیتے تھے بہت تری دعائیں حدیث میں آیا ہے مانگا کرتے تھے اور یہ تو مستقل ایک موضوع ہے جب آئے گا تو بات کریں گے وگرنا تو احادیث میں بہت چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے نماز پوری کر لو تو اس کے بعد آخری جو تعوضات ہیں انہیں پڑھا کرو ارشاد گوا یہ پڑھا کرو ہر نماز کے بات ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ لیتے اس کے عائشہ رضی اللہ نہ کہتی ہیں کہ فرض نماز جب سلام پھیرتے تھے تو اس کے فورا بات فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تبارکت عزل جلال وال اکرام حضرت عبداللہ ابن زمیر رضی اللہ انہوں نے منبر پر بیعت کے مکہ مکرمہ میں یہ کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ سلام پھیرتے تھے نماز میں تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دوسری دواعیت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام بار بار لا الہ اللہ پڑھتے تھے جب فرض نماز ہو جاتی تک جگہ آیا ہے رسول اللہ تعالیٰ سے دواع مانگتے تھے اور یہ فرماتے تھے اور کسی بڑے کی بڑائی اللہ تیرے سامنے کچھ نہیں حض مغیرہ رضی اللہ نکہ تخط اور اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ مانگتے تھے نماز کے بات لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لغ لہ الملک ولہ الحمد وحدہ ان کا دیل تین مرتبہ یہ فرماتے تھے اور ایک روایت میں آئے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ آئیل اے جبریل علیہ السلام کے پر ردگار اے مکائیل و اسلافیل علیہ السلام کے پر ردگار مجھے اللہ جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے وعذاب القبر اور اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ دے رب جبریل و مکائیل و اسلاف لا اعزنی من حر نار و عذاب القبر ایک جگہ آیا ہے حضرت قاب رضی اللہ قسم کھاتے تھے کہتے تھے باللہ اللذی خلق البحر لموسیٰ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ سلام کے لئے سمندر کو چیٹ دیا تھا ہم نے تورات میں یہ پڑھا کہ دعوت علیہ صلی اللہ جب نماز پڑھ چفارے ہوتے تھے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کتنی پیاری یہ دعا ہے آپ سنیئے یہ دعا مانگتے تھے اللہ محسلح لی دین اللہ جعلتا لی عصمتا اللہ بچنا جو ہے یہ تیرے دینی کی وجہ سے وَأَسْلِح لِي دُنْيَا يَلَّتِ فِي جَالتَ فِي مَعَاشِ اور اللہ میری دین میری دنیا کی بھی حفاظت ترمہ دے اسے بھی اچھا کر دے جس میں میرے روزی ززد ہے اللہ اِنی اعوذ بِرِزَا کَ مِن سَخَتِكَ اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں اس سے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِن نَقْبَتِكَ اور اللہ آپ کی ناراض کی آپ غصہ اس کی بجائے اللہ میں سی سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تُو درگزر کر دے اللہ بھول جا ان چیزوں کو جو مجھ سے نالائکیاں ہوئیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن اور اللہ میں آپ ہی سے پناہ مانتا ہوں اللہ جو آپ انائت کرما دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جی چیز آپ روک دیں پھر وہ کوئی دے نہیں سکتا وَلَا يَنْفَوذَ الْجَدِّ مِن قَلْجَدِّ اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور قاب رضی اللہ نے یہ روایت سنائی اور حضرت صحیب رضی اللہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ سے ارض کیا کہ یہ بات ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ سلم اپنی نماز کے بعد پڑھتے سے دعا اسی طرح حدیث میں آیا حضرت زید ابن حابط رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا اور صحابہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تیس مرتبہ اللہ اتفر پڑھا کرتے ہیں چوتیس مرتبہ یہ سو پورا ہو جاتا تھا تو انسار میں سے صحابہ رضی اللہ میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اسے کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تیس مرتبہ اللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر خال نام انہوں نے کہا ہاں تو اس خواب میں آنے والی شخص نے کہا اس طرح کرو کہ پچیس پچیس مرتبہ کر لو یہ سبحان اللہ بھی اللہ بھی اللہ اکبر بھی تو گویا یہ پچیس مرتبہ کلمہ تیبہ اس میں شامل کر لا الہ اللہ کو پچیس مرتبہ شامل کر لو تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ کی حضرت میں حاضر ہوئے رسول آج جیسے خواب دیکھا ہے ایسے کرو اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ہم سب کو کہا جیسے یہ انصاری نے خواب دیکھا ہے نا ایسے کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تینتیس تینتیس اور چونتیس مرتبہ حل نماز کے بعد عام طور پر مسلمان پرہا کرتے ہیں اس سے زیادہ ترجیر اس روایت کو حاصل ہے اس پر عمل کرنا زیادہ ثواب ہے کہ پچیس پچیس مرتبہ انہیں کر دیا جائے اور اس کے ساتھ پچیس مرتبہ کلمہ لا الہ اللہ کو اور بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ جس میں شامل کر لیا جائے یا پچیس فضل لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ دیا جائے یہ زیادہ قابل ترجیر روایت ہے جو امام نصائر احمد اللہ ذکر کی ہے یہ تو خیر مستفل ایک موضوع ہے انشاءاللہ کسی وقت میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ نماز کے بعد کیا چا پڑھا کرتے نیکی کے کام ہوں کہ میں نیکی کے کام تو توفیق دیتا رہے اللہ میں کرتا رہوں انسان جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اتنی توفیق دیتا ہے اس بات کو لکھ لیجئے کہ آدمی جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اتنی توفیق دیتا ہے والد نے ایسے ہی نہیں کہا توفیق باندازہ ہمت عزل سے آنکھوں میں وہ قتلہ ہے کہ گوھر نہ ہوا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ خدا نے توفیق نہیں دی بھئی تم نے کتنی ہمت کی تھی آدمی ہمت کرتا ہے جتنی اللہ اتنی توفیق دیتا اللہ میں آپ سے سواج کرتا ہوں کہ میں نیکی کے کام کرتا رہوں اللہ توفیق دیتے رہی وَتَرْقَل مُنْكَرَات اور اللہ گناہ کے کاموں کو میں چھوڑ دوں وَحُبَّ المساکین اور اپر اردگار میں غریب لوگوں سے محبت کروں اور اس کے بعد حضرت معاذ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ آگئے وَانْتَغْفِرَلِي وَتَرْحَمَنِ اور اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم کر دیجئے یہ الفاظ حضرت ابن عباس عزی اللہ ہمار کی روایت میں نہیں ہے وَإِذَا رَبْتَ فِتْنَةً فِتْنَةً فِي قَوْمٍ اور اللہ جب آپ قوم میں اس معاشرے میں محلے میں خاندان میں اللہ جب آپ نے انہیں کسی آزمائش میں ڈالنا ہو فَتَوَفَّنِ غَيْرَ مَفْتُون اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اٹھا لے میں کسی آزمائش میں نہ پڑھ جاؤں کیونکہ کچھ کتا نہیں تکنی آدمی ناکام ہو جائے پھر کیا وَأَسْأَلُكَ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوتے ہیں وَحُبَّ عَمَلٍ اور اللہ اس عمل کے اچھا تمجھنے کا يُقَرِّبُ الٰہ حُبِّكَ اللہ جو آپ کے قریب کر دے اس عمل کی محبت بھی مجھے ملے رسول اللہ صلی اللہ آسان کو سکھایا کہ مجھ سے یہ مانگا کیجئے یہ ہے وہ دعا جو مانگنی چاہیے ہر نماز بات اللہ 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 انی اسأل فعل الخیرات وطرق المنکرات وحب المساکین وان تغفر لي وترحم نی واذا اردت فتنة في قوم فتوف نی غیر مفتون واسأل حب وحب من يحب وحب عمل يقرب الى حب محبت کی دعا سکھائی اللہ اپنی محبت مجھے نصیب فرم وحب من يحب وقا اللہ اپنی نیت بندوں کی محبت مجھے نصیب فرم یہ جو اللہ کی محبوب ہے اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس حدیث میں چاہایا اللہ ان کی بھی محبت مجھے دے اس کا مطلب یہ ہے سکھاتی ہیں عدب سکھاتی ہیں جانور تنے سے نکالتی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان عدب اور تمیز کے دائرے سے نکل جائے اور وہ اسے شیطان کے ورغلانی کے بلبوتے پر یہ سمجھے کہ میں تو ہمیشہ حق بات کہتا ہوں ایسا سچ جس سے دوسروں کی توہین لازمات جو سو بار کرتے ہیں حتی کہ یہ سکھایا کہ اللہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے یہ رسول اللہ نے محبت کی تلسین سنوائی تلمزی میں یہ روایت آئی ہے عارض احوضی جو اس کی شرعہ ہے اس میں ابن عربی نے یہ مال کی چار سو پینتیس ہجری میں ان کی پیلائش ہوئی تھی اور پانچ سو تینتالیس ہجری میں انتقال ہوئی ایک روایت کے مطابق بہت طویل عمر انہوں نے پائی تھی ان میں کچھ کچھ گربر خارجی اعتبار سے ہے کہ خارجیت کی طرف تھوڑے سے مائل ہیں یہ اپنی شرعہ میں چکر کے کمی لوگ تھے اس زمانے انہوں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا زیارت کی اور انہوں نے کہا کہ رب اصل وقت توبہ منذ سلاتین سنہ اللہ تیس سال سے توبہ کر رہا ہوں کہ یہ کہا عرصیہ کہ اللہ چالیس سال سے توبہ کر رہا ہوں اور آج تک آپ کی درست جواب نہیں آیا کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں تو ساری خواب ذکر کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب انہیں ملا اور کہا گیا کہ ابو اسحاق اس فرائنی انہ تسالت پی عزین تو توبہ کا ذکر کرتا ہے تو نے تو اتنی بڑی چیز مانگی ہے جو ہم نے تسے دی ہے اس کے مقابلے میں توبہ چھوٹی چیز ہے انہ نماز تعال تف بنا تو نے تو دعا مانگی تھی کہ ہم تس سے محبت کریں ہم نے تو وہ چیز تجھے دی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہی ہے جتینا کرتا ہے یہ محبت بہت بڑی چیز اب اسے ہاتھ اس فرائن رحمت اللہ کو بشارت ہوئی کہ تُو نے جو تجھ مانگا تھا ہم نے تو اس سے بھی بڑی چیز تجھے حنایت کیا ہے یہاں دیکھی یہ یہی دعا ابن عباس کی دعایت مگر مختصر ہے وہاں یہ آیا ہے کہ فکل آپ ہم سے یہ مانگا کیجئے اللہ اینی اسأل فعل الخیرات وطرق المنقرات وحب المساکین وإذا اردت بیواز فتنة فقد بذن الائک غیر مختون یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ بالکل سچی ہے اس کی تعلیم دینا لوگوں کو سکھانا اس دعا کو اس حدیث کو اس رسول اللہ صلی اللہ کی حکم کی پیروی اور اداعت کرتے ہوئے ہم نے اس حدیث کی تشریع آپ کے سامنے کی ہے یہ ساری حدیث آپ کے سامنے تعلیم خود اپنے ہی سیکھنے کو عرض کی ہے کہ ہم ہی اس حدیث کو سیکھ جائیں اور ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ ایسا پہ سنتے ہیں اس سے آپ کے علم میں ممکن ہے اضافہ ہوتا ہے اور اگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو پہلے سے یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی سننے سے پہلے سنتی ہیں تو یاد رکھئے یہ تعلیم تفریح کا سبب نہ بن جائے ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بیان اچھا تھا اور کان اس سے لذت گیر ہو رہے ہیں اور دل خوش ہو رہا ہے بیان سن سن کے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ صاف بات ہے آپ عمل کی چیز اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے مثلا آج اس نشست میں یہ دعا آگئی نا اب چاہیے کہ اس دعا کو یاد کیجئے اور نماز پڑھا کیجئے آج کی نشست میں ذکر آگیا پچیس 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 اور پچیس مرتبہ طلبہ طیبہ کا چاہیے کہ اس روایت کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کیجئے اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ تعلیم یہ ساری چیز وابال بن جائے گی تیامت میں حضاب کا باعث بن جائے گی یہ سارا علم وابال بن جائے گا اگر اس تعلیم پر عمل نہیں کریں گے عمل زندگی میں ان چیزوں کو اپنائیے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجئے کہ یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں اس طرح پڑھا کرو خود پڑھ یہ تعلیم کی وجہ سے ممکن آپ کی ذہنی سطح بلند ہو جائے سوچنے کا میار آپ کا بلند ہو جائے مگر عمل نہیں ہوگا تو یہ علم قیامت کے دن آپ لئے وابال بن جائے گا مسئیبت بن جائے جہنم میں گال یہ حضور صلی اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ ملع عالی میں کیا ہوتا ہے اب ملع عالی کے ساتھ آپ کا رب تو سکتا ہے شاہ ولیللہ بن حضر سیلوی رحمت اللہ علی کے بقول چار چیزوں سے ایک طہارت سے یہ انہوں نے بتا دیا دوسرے آپ کا ملع عالی سے تعلق ہو سکتا ہے اخباط آجزی سے تیسرے ملع عالی سے تعلق ہو جاتا ہے انسان کا سخابت سے اور چوتھے ملع عالی سے تعلق ہو جاتا ہے انصاف سے عدالت سے سبحان اللہ اس شخص کے تو کہنی کیا جس میں طہارت اخباط سماعت اور عدالت چاروں جمع ہو جائیں اس جیسے تو غین کیا وگر جس کے ساتھ جو عمل غالب آجائے گا ملع عالی سے فرشتوں سے اس کا ذریعہ ہو جائے گا سب سے پہلی چیز فرمایا طہارت اور طہارت میں کچھ فوائد ہیں اور کچھ اس کے طریقے ہیں طہارت تین چیزوں میں سب سے پہلے طہارت میں بڑی چیز غسل ہے نہانا نہ پاکی سے پاک ہونا دوسری چیز وضو ہے اور تیسری چیز تیمم ہے اور اب اس کے بعد انشاءاللہ طہارت کے ان طریقوں پہ بات کریں گے اس کی تسپیلات اور اس کے سوچے لائد لائد موسیقی